اچھا سار ہے دوستو میں اس لیگ بلوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے اپنی نام سے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست بخیر ہو آپ جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش ہو کے سلامت رہیں پیارے دوستو خوشی کی بات ہے کہ جس نے علیزہ سہر کی ویڈیو لیک کی اس کا پتہ چل گیا علیزہ سہر کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد علیزہ سہر کی ویڈیو جو ہے ویڈیو بیان منظر عام پر آ چکا ہے جس نے ویڈیو لیک کی اس کا وہ کہاں کا ہے کس جگہ کا رہنے والا ہے کہاں سے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ویڈیو لیک کی اس کا سب چیز کا پتہ چل چکا ہے علیزہ سہر کی ویڈیو اب دیکھا اب دیکھا اب دیکھا اب دیکھا اب دیکھا اب دیکھا انتاwo انتاو انتاو وہ میناً کل کرلیوں تو اسلہ کا شکریہ اگر میں کامیاب کرنے کی competed میں اپنی مینات کھلائی روزی روٹی وے راتی تک ایرا لیکن مدخول ہے ل хоч EDK پیارے دوستو عزت ایک ایسی انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی آپ کو واپس ملے گا آپ جتنا کسی کے انسلٹ کریں گے تو اتنا ہی آپ کا ہوگا اسے بہتر ہے اچھا سوچیں اچھا کریں کسی کے خلاف کچھ نہ کریں تو بہتر ہے تو بعد کے پرطاوے سے پہلے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے خلاف کچھ نہ کریں پیارے دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا علیزہ سہر کی ویڈیو رو رو کر اپنا جو اس کے ساتھ گزر چکا ہے حقیقت یہی ہوتا ہے درد جس کو ہوتا ہے اور تکلیف جسے ہوتی ہے وہ جو تکلیف سے گزر رہا ہو تو سب کا انڈازہ وہ اسی کو ہوتا ہے باقی لوگ تو تماشاں دیکھتے ہیں تماشاں بناتے ہیں کہہ کہہ لگاتے ہیں اور کچھ نہیں حقیقت جان کر کوئی بات نہیں کرتا حقیقت کہ ہمیشہ باراک سے لوگ باتیں کرتے ہیں علیزہ سہر کے مطابق علیزہ سہر کہتی ہیں کہ رات کو کسی وقت مجھے اس ویڈیو کے حوالے سے پتہ چلا جس نے یہ ویڈیو لیک کی تو میں صبح گیارہ بارہ بجے جو ہے میں سیبر کریم ملتان چلی گئی وہاں میرے ساتھ جو بھرپور تاؤن کیا گیا فل سپورٹ کیا گیا وہاں اس کا سب چیز کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈیٹیل نکالا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے کہاں سے ویڈیو لیک ہوئی تو ابقال علیزہ سہر کے وہ کہتی ہیں کہ یہ بندہ اکڑا کا رہنے والا ہے وہ اس وقت جو ہے قطر میں ہے وہاں سے بیٹھ کر اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ویڈیو لیک کے تو یہ پہلے آرمی میں تھا اب آرمی میں نہیں ہے میں حیران اس بات سے ہوں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے سرکاری لوگ بھی ہیں جوریمنٹ کے لوگ بھی ہیں جو ایسے گھٹیا کم حرکت کرتے ہیں ایسے گھٹیا کام کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس نے جو اس کے ساتھ سائبر کرم والوں کے ساتھ جو ہے اس کی بات ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایڈٹ ضرور کیا ہے لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کیا میں نے شیئر نہیں کیا علیزہ سہر کہتی ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا اگر ویڈیو میرے پاس ہے کوئی ویڈیو ہے میں ایڈٹ کرتا ہوں تو میں جب تک کسی کو شیئر نہ کروں کسی کو جو ہے سینڈ نہ کروں تب تک وہ کہیں نہیں جا سکتا میرے پاس ہی رہتا ہے تو اس نے کسی کو دیا ہے شیئر کیا ہے یہ سارا وہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے اس نے خود جو ہے لیک کیا ہے اب جب انسان کوئی جرم کرتا ہے تو پہلے سب چیز کا جو ہے جب تک وہ بہر ہے قانون کے ہاتھ میں نہیں ہے تو انکار ہی کرتا رہتا ہے جب خود نہیں مانتا کہ میں نے ایسی غلطی کیا ہے میں نے یہ کام کیا ہے جب کوئی جرم کرتا ہے تو خود نہیں مانتا اس حوالے سے وہ علیزہ سیر کہتی ہیں کہ میں نے سیبر کریم میں گئی ہوں تو قانون کے مطابق اس کو جو ہے سزا ملے گا سیبر کریم والے کہتے ہیں کہ سزا تو اس کو ضرور ملے گا جو کسی کے خلاف ایسی کوئی ویڈیو ویرل کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو سزا بھی ملے گا اور اس کو بھاری جرمانہ بھی عید کیا جائے گا یہ انٹرپول کے ذریعے قطر سے بھی گرفتار کیا جائے گا اور اس کو جو ہے منظر عام پر بھی لائے جائے گا علیزہ سیر کہتی ہیں میں ایسی ویسی کوئی لڑکی نہیں ہوں اگر میں ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو جو میں نے مقام حاصل کیا ہے تو آج شاید میں اس مقام پر نہ پہنچ پاتی وہ کہتی ہیں کہ میں نے محنت کیا ہے پہلے شروع دن سے جو ہے میں نے یوٹیوب جوین کیا ہے تو مجھے ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بلیک ملنگ کا سامنا کرنا پڑا لیکن میں نے سب چیز کو انگنور کر کے میں نے محنت کی ہے میری فیملی سپورٹ مجھے کرتی ہے تو میں اس مقام تک پہنچی علیزہ سیر کہتی ہیں وہ بیچاری رو رو کر کے کہتی ہیں کہ وہ میں نے جو مقام حاصل کیا ہے جس نے میرے خلاف کیا ہے جس نے اس کو جو ہے اللہ بھی سزا دے گا اور یہاں قانون کے مطابق بھی سزا میں اس کو دلواؤں گے اس نے مجھے ننگا کیا ہے تو میں ہٹنے والے نہیں ہوں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں میں ڈٹکے کھڑی ہوں میں اس کو سزا دلوا کے رہوں گے ایسے اس کو نہیں چھوڑوں گے تو وہ کہتی ہیں کہ مزید جو لوگ میری عزت کا تماشا بنا رہے ہیں اس نے میری عزت جو ہے تباہ کر دیا مستقبل بھی تباہ کر دیا میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں لیکن جو لوگ مجھے میرے خلاف بھش ویڈیو بنا رہے ہیں بہوتا ویڈیو بنا رہے ہیں میرے خلاف بنا رہے ہیں ان کے خلاف بھی میں قانون کروئی ضرور کروں گے آن جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا میں شکریہ دا کر دی ہوں اس حوالے سے علیزہ سیر کی یہ بیان ویڈیو آپ نے سنا آپ نے دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے خلاف ضرور قانونی کروئی جو ہے عمل میں لائی جائے گے میں نے محنت کیا ہے میری محنت کا جو مجھے پھل ملا ہے تو شاید کسی کو اچھا نہیں لگ رہا برحال میں ڈٹ کے کھڑی ہوں انشاءاللہ اس کو صدا دلواؤں گی مزید وہ کہتی ہیں سارے دوست سب پاکستانی مل کر مجھے سپورٹ کریں مجھے انصاف دلائیں نہ کہ میری عزت کا تماشا بنائیں اور نہ ہی میرے خلاف کوئی ویڈیو بنائیں مجھے سپورٹ کریں ہاں تھوڑی سوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو اس کی سزا مجھے مل رہی ہے اس کے بعد جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے میں مر جاؤں یا میں اپنے فیملی کو سب کو مار دوں میں اس دنیا سے چلی جاؤں خود کرشی کرنوں اس مقام تک مجھے نہ لے آئے سارے مجھے سپورٹ کریں اس کو سزا دلوائیں جس کبیس نے یہ کام کیا ہے چاہے وہ جتنا اثر رسوخ رکھنے والا انصار ہے چاہے وہ جتنا طاقتور ہے اس کو سزا ضرور ملنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ پھر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیدئے اجازت آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو کے